بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو رجبو تصویل شوک میں ایک دور پر آپ تمام دوستوں کو کوئی کرنے کے لئے میں ہوں آپ کا اپنا دوست اس نیند آج پر امید کرتا ہوں سارے دوست خیر حریف سے ہوں گے سب کا شوک بہت اچھا چلزہ ہو آج کا ٹاپس ہے دوستو دیو آم کرنا مرگوں کو دیو آمینگ کیا چیز ہے مرگوں کو دیو آم کیشہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں پنانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کرنے سے پہلے بزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل راجپود افیل کی شوڑ کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ سائدہ اٹھا سکیں تو ٹیمز آیا کیے بغیر چلتے ہیں ٹاپس کی طرف دیو آمینگ کیا چیز ہے دیو آمینگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایک چوزہ ہے یا آپ کا ایک مرگا ہے وہ آپ کی نظر میں چلتا پھرتا ٹھیک ہے کھاتا پیتا بھی وہ ٹھیک آپ اس کو دانہ ڈالتے ہیں وہ کھاتا پیتا بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو لگتا نہیں ہے وہ سکڑ رہا ہوتا ہے اس کی بروت نہیں ہو پا رہی ہوتی یا اس کی صحت نہیں بن پا رہی ہوتی ہے تو اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیڑ میں ہوتے ہیں کیڑے جن کی وجہ سے وہ جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ اس کو تو نہیں لگتی ہندرٹ پر سنگ وہ جو عدی سے زیادہ خوراک ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں تو باقی تھوڑی بہتی خوراک بھیتی ہے وہ اس کو لگتی ہے جو بچے ہیں چوزے ہیں آپ کے جو چوزے ہیں ان کو آپ جب وہ ایک مینے کے ہو جاتے ہیں آپ ان کو ایک مینے کے بعد ایک ہفتے میں لازمی آپ نے ان کو ڈیو آم کرنا ہے باقی بڑے مرگیں جو بچے ہوتے ہیں چوزے ہوتے ہیں وہ ان کے پیڑ میں چوڑے بن جاتے ہیں تو وہ پھر کچھ چیز کو پرداشت نہیں کر پاتے وہ مر جاتے ہیں تو بچوں کا بھی بتاتا ہوں کیسے ان کو ڈیو آم کرنا ہے بڑے مرگوں کو بتاتا ہوں ان کو کیسے ڈیو آم کرنا ہے جو بڑے مرگیں آپ نے لے لینی ہے زینٹل دعائی آپ نے لے لینی ہے اس میں ہوتی ہے دس عمل زینٹل ابھی باندھا ہے ان دنوں میں تو ملنی رہی ہے زینٹل نہیں ملتی ہے آپ کو آپ برموکس لے لیں کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی دعائی آپ کو ملتی ہے آپ لے لیں وہ آپ نے پانچ عمل یا پانچ سیسی آپ نے مرگے کے مو میں ڈال دینی ہو سرنج بھائے اوپر سے آپ نے تیس سیسی یا پینٹیس سیسی آپ نے پانی اسی ٹائم مرگے کے موہ میں ڈال دینا ہے اور یہ عمل کرنے سے پہلے دس منٹ پہلے آپ نے مرگ کا پورٹ بلکل خالی ہو یہ کوشش کرنی ہے کہ مرگ کا پورٹ بلکل خالی ہو خالی پیٹ ہو صبح کے ٹائم کریں تو یہ سب سے بہتر ہے اس کے موہ میں آپ نے دس منٹ پہلے گوڑ کا یا کسی بھی میٹھی چیز کا آپ نے چکڑا ڈال دینا ہے گوڑ ڈال دیتا ہے ڈال دینا ہے وہ جب گوڑ کھا لے گا دس منٹ بعد آپ نے جنٹل ڈے دینا ہے جو کڑے 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 ہوں گے وہ میٹھے کے پاس آ جائیں گے تو وہ جب جنٹل آپ دیں گے اوپر سے آپ نے پانی دینا ہے تو مرگ کی جو کڑے 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 ہوں گے پیڑ میں وہ پھر جاب وہ پانی پانی پیشاپ کرے گا تو وہ سارے کڑے بایا نکل جائیں گے مارکے پانی آپ نے مرگ کے مو کے آگے رکھتے ہیں یہ تو بڑے مرگ کی ڈیو آمیں جو بچوں کی ڈیو آمیں گے وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ جو بھی ان کا پانی بردن نہ اس میں آپ نے تھوڑی مقدار میں زینٹل یا جو بھی چیزوں واری دوائی آپ کو ملتی ہے ورماؤ وغیرہ وہ آپ نے ڈال دینی ہے اور بچے پانی کیٹے رہیں گے تو ساتھ ساتھ وہ ڈیو آم ہوتے ہے تو یہ پیٹ کو اندر سے بڑا خراب بھی کہتے ہیں خراب سے مراد ہے کہ موشن لگ جاتے ہیں ہم ان کو اپر سے دوائی دے کے پانی دے جاتے ہیں تو آپ نے زیادہ سے زیادہ ہے دو سے تین دن آپ نے لازمی مرگ کو فراغ جو دینی ہے نرم گزا دینی ہے یہ بھی یہ اکتم آپ نے اس کو باجرے پر لگا دینی ہے یہ آپ نے بڑا خیال کرنا ہے کیونکہ یہ جو زینٹل ہوتی ہے اس کی دولی ہو یا سیروں کو یہ بہت سخت ہوتی ہے جو پیڑ میں کیڑوں کو مار دیتی ہے تو یہ بہت سخت ہوتی ہے آپ نے سخت سخت غزہ نہیں دینی مرگ کو آپ نے بالکل اس کو نرم گزا دینی ہے تاکہ وہ نرم گزا کھاتا رہے اس کا حضمہ ٹھیک رہے دو سے تین دن آپ نے نرم گزا دینی ہے پھر آپ بیشاک اس کو باجرے پلے ہیں نرم گزا میں آپ دبر اٹھی لے لیں دبر اٹھی میں دودھ ڈال دیں یا آپ راسم میں دودھ ڈال دیں یا کوئی بھی اور نرم گزا آپ کے والے سے جو آپ کو سمجھ جاتی ہے نرم ہے یہ تھا بھائی آج کا ٹاپک امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ جائی ہوگی ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ فیدہ بھی ہوگا مزید میں آنے والی ویڈیو میں آنکھ پہ ویڈیو بناؤں گا اسیل کی اسٹری پہ ویڈیو بناؤں گا اور سوکڑے پہ میں ویڈیو بنانے والا ہوں گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے کچھ بیماریاں نہیں آگیا ان پر ویڈیو بنانے والا ہوں بھائیوں پھر سپورٹ کی گزارش ہے تمام بھائی سپورٹ کریں مجھے اور میری دعا ہے کہ سب بھائیوں کا شوق صحیح اور سلامت چلے اللہ پاک سب بھائیوں کے شوق کو سلامت رکھے اور تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار